اسلام علیکم میرے پیارے عجیز دوستو میرے پیارے عجیز دوستو ساتھیو آج ہم بات کریں گے سیہا بھائی کے بارے میں سیہا بھائی کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں سیہا بھائی کے آج کیا لوکیسن ہے کیا لائیو اپ ڈیٹ ہے سیہا بھائی کے کسی اوفیشل ایک آنٹ سے کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئی یا نہیں آئی اگر سحاب بھائی کے کسی بھی افیسیل ایکاؤنٹ سے کوئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے تو وہ کیا ہے میرے عجیز دوستو ساتھیوں میں پوری کچھ لائیو لوکیشن پورا کچھ لائیو اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں اینڈ تک بتانے والا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سحاب بھائی کا سفر ایران دیس کے اندر جاری ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایران دیس کے سحاب بھائی کی لائیو لوکیشن کے بارے میں ایران دیس کے سحاب بھائی کی لائیو اپڈیٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ جیسے ہی سحاب بھائی کی کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے میں آپ تک پہنچاتا رہوں میرے عجیز دوستو ساتھیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد سحاب بھائی کو اپنی سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے کتنے دن کا وقت بھی تو چکا سحاب بھائی کو اپنے اس سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے تقریبان دو سو ستتر دن کا وقت بھی تو چکا ہے دوستو دوستو ستتر دن پہلے سحاب بھائی نے اپنے اس سفر شروع کیا تھا یہ سوچ کر کے کہ آنے والے دوزار تیریس کے حج کو میں ادا کروں گا میرے عجیز دوستو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتا دوں آج محمد سحاب بھائی کی جو لائیو لوکیشن ہے جو لائیو اپڈیٹ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سحاب بھائی کا سفر بھارت دیش سے الویدہ کہنے کے بعد پاکستان سے الویدہ کہنے کے بعد ایران دیش کے اندر جاری ہے تو دوستو آج کی جو سحاب بھائی کی لائیو لوکیشن ہے دوستو آج تاریخ ہو چکی ہے دو مارچ تو دو مارچ کی جو اپڈیٹ ہے وہ ایران دیش ہے ایران دیش میں سحاب بھائی نے اب تک تقریباً سات سو کلومیٹر کے سمتنگ اپنا اس سفر تیہ کر دیا دوستو یہ سیدھے اب ایران سے ایراک بورڈر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے عجیز دوستو ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں محمد سحاب بھائی نے اس بھارت دیش سے نکلنے کے بعد کتنی پریشانیوں کو فیس گیا پہلے پاکستان سرکار نے انہیں ویجے کے لیے منظوری نہیں دی تھی تو انہیں بڑی مسیقلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آپ کو بتا دیں انہوں نے تقریباً سال چار مہینے کے بعد یہاں سے سفر شروع کیا اور دو دن پاکستان کے اندر سفر تیہ کرنے کے بعد فلائٹ کے جریعے پھر یہ ایران پہنچ گئے میرے عجیز دوستو ساتھیوں ایران کے اندر پہنچنے کے بعد سحاب بھائی کر سفر پھر سے بہت خوبی پیدل اپنی سفر کو نکل پڑا ہے دوستو یہ بہت ہی جلد اب ایران دیز کو بھی الویدہ کہنے والے ہیں ایراک پہنچنے والے ہیں کیونکہ دوستو اب دو جارتیس کی حج میں بھی زیادہ سامن نہیں بچا یہ لگاتار زیادہ سے زیادہ اپنی سفر کو روج پیدل تیہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جان کر سامنے آ رہے ہیں کہ سحاب بھائی روج یعنی ٹوڑے تیس سے پیتیس کلومیٹر کے درمیان چالیس سے پیتیس کلومیٹر کے درمیان اپنی سفر کو روج پیدل تیہ کر رہے ہیں دوستو بس آپ سبی سے یہی اپیل ہے کہ آپ سب سحاب بھائی کے حق میں دعا کیجئے اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہیے جتنی ہو سکے اتنی دعا کریں تاکہ سحاب بھائی جلد سے جلد اپنی سفر کو شروع کرتے رہیں اور اپنی اس منجل کے طرف بڑھتے رہیں